یہ ہے آپ کا present perfect present perfect اب جو present perfect ہے اس کو آپ نے اردو میں کیا سمجھنا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کیا ہے لیا ہے دیا ہے کر چکا ہے کر لیا ہے یہ جب آپ کو اردو میں نظر آئیں تو آپ کو یہ tense چاہیے ہوگا am I clear کہ آپ کو کیا چاہیے ہوگا یہی والے tense چاہیے ہوگا تب ہی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے آپ دیکھئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے assignment complete کر لی ہے میں نے assignment complete کر لی ہے تو اب آپ دیکھیں فارمولا کیا لگے گا subject I I کے ساتھ have لگتا ہے وہ جو journey sheet آپ کے پاس ہے آپ اس پر غور کرے تو آپ کو نازہ ہو جائے گا اور اس کی بہترین مشک ہے آپ کو بھی کتاب مل جائے گی verb is a soul of a sentence جس میں پانچ ہزار کے قریب verbs ہیں تو وہ اس سے آپ سارا دن مشک کرتے رہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہے اور اس طرح سے جب آپ مشک کریں گے سارے tenses کے اس کے ساتھ وہ ویسے پانچ ہزار verbs آپ کو یاد ہو جائیں گے شکلوں کے ساتھ یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے رٹہ نہیں لگانا ہے چونکہ جب آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے اور جب آپ چیزوں کو صرف یاد کرتے رہتے ہیں وہ جب تک استعمال کرتے رہتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں تو پھر بھول جاتی ہیں اور ہم تو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن استعمال کرنی ہوتی ہیں اور وہ امتحان کا دن ہوتا ہے اس لئے مجھ سے بھول جاتی ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوگا اب دیکھیں آپ نے کہا آئے آئے کے ساتھ کون سا لگے گا have اب ہم کے بعد I have what completed I have what completed completed what my presentation my assignment جو بھی آپ کا کام تھا وہ آپ نے کہہ دیا اچھا آپ کہتے ہیں میں نے اسے ایمیل کر دی ہے I have emailed him اور I have sent him وہ درہ تھوڑا ٹیکنیکلی مشکل جملہ بن جاتے ہیں I have sent him an email I have emailed him اور اگر آپ کہتے ہیں میں نے اس کو documents email کر دی ہیں تو I have emailed what documents پھر آپ بسٹ ہیں اب یہ دیکھے گا subject کے بعد کیا آیا has یا have آیا اور اس کے بعد third form اور اگر ہم اس سے وہی والا فکرہ بناتے ہیں جو ہم سیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے he has taught English اس نے انگلیش پڑھا دی ہے وہ انگلیش پڑھا چکا ہے اس نے انگلیش پڑھا لی ہے اب جب اس کا سوالیہ کی طرف جائیں گے انگلیش پڑھا چکا ہے تو پھر has سے شروع ہوگا جب آپ فکرہ بناتے ہیں ڈیبلیو ایچ question بھی اسے بولتے ہیں میں اسے فیملی بولتا ہوں جیسے when ہے where ہے why ہے how ہے what ہے تو اب آپ میں یہاں جا کر رکھتے ہیں انگلیش has been taught that's it am i clear any confusion so far boy کوچی زین میں نا رہی ہو کوچی سمجھ نا رہی ہو you can ask نہیں وہ جو subject ہوتا ہے اس کے مطابق آتا ہے وہ تو اس کے مطابق آئے گا پھر have آئے گا پھر تو have آئے گا دیکھیں نا i کے ساتھ have لگے گا لیکن انگلیش کے ساتھ تو have نہیں لگ سکتا انگلیش کے ساتھ تو has لگے گا چونکہ i, we, you, they اور plural کے ساتھ have لگتا ہے کس کے ساتھ i, we, you, they اور plural کے ساتھ کیا لگتا ہے have لگتا ہے اور he, she, it اور singular کے ساتھ کیا لگتا ہے clearوں کی بات وہ پھر اسی ساتھ سے جو subject ہوگا اس کے مطابق لگے گا am i clear یہ دیکھیں نا جو اصل میں object تھا وہ چلا گیا subject کی جگہ پر تو یہ میں نے لکھا کہ اصل میں یہ object تھا لیکن subject کی جگہ پر آ چکا ہے اسی طرح سے وہ object اس جگہ پر ہے لیکن اصل میں تو وہ subject تھا تو جو تباہ ہوا ہے تو ہم نے نشانی ساتھ رکھی ہے ٹھیک ہے am i clear thank you thank you god bless you